بھارتی سیکیورٹی فورسز کا کہر جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بھارت نے تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ڈوڈا زیلا سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے جالی اپریشن کر کے تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے بھارت کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران بھارت نے کتنا ظلم اور جبر کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم موڈی اور اس کے ہواریوں کو ایکسپوز کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ موڈی کا کالا چہرہ مکرو چہرہ کس طرح کا ہے اور انسانیت کے لیے کس طرح موڈی اور اس کے ہندو توہ خطرہ بن چکے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے کل کے جالی اپریشن کے حوالے سے تو بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے تین حضب المجاہدین کے دشتگردوں کو مار گرایا ہے ان میں ایک کمانڈر مسعود بھی تھا جو پہلے ریو کے کیس میں انوالف تھا اور بھارت نے اس کو آج مار گرایا ہے اس طرح کا موقف بھارت کی فوج کی جانب سے سامنے آیا ہے تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ بھارت یہ سارے کے سارے جھوٹ بولتا ہے نہ ہی وہاں کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے بھارت اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کبھی پاکستان کے اندر دشتگردی کرواتا ہے اور کبھی کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے اپنی عوام کو خوش کرتا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ کس قدر اپنے لوگوں کی خیر خواہ ہے کس قدر دشتگردوں کے خلاف پیچھے باگ باگ کر مار رہی ہے اصلی دشتگرد تو موڈی ہے موڈی نے جس قدر خون بھایا ہے کشمیریوں کا کسی اور نے نہیں بھایا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک مہینے سے لے کر اب تک بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے مختلف علاقوں میں کاروائییں کر کر کے چھالیس سے زائد کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا یہ بھارتی فوج کا کہر نہیں تو اور کیا ہے ان تمام تر لوگوں کو پھر بارہ ملک کے اندر ایک خفیہ قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے ان کے گھر والوں کو اطلاع تک نہیں کی جاتی کہ آپ کے مارے جانے والی لوگ کہاں ہیں ان کی قبروں کا نہیں بتایا جاتا پوری دنیا آج بھارت کے ان ظلم اور جبر کی وجہ سے پریشان ہے موڈی کی وجہ سے پریشان ہے لیکن کچھ ایسی ملک ہیں جو موڈی کو سپورٹ کرتے ہیں اور موڈی بڑی ایسانی سے ان تمام تر کام کو سنجام دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ موڈی اس کے آرمی چیف اور راجنات سنگھ نے ایک میٹنگ کی تھی اور فری ہینڈ دیا تھا کشمیر کے اندر سیکیورٹی فورسز کو کہ جو کشمیری سامنے آئے جو آپ کے خلاف رزسٹ کرے اس کو اڑا دو ناظرین اگرامی بھارت کی فوج آئے روز ایک لسٹ بناتی ہے اس لسٹ کے اوپر ان تمام تر کشمیری نوجوانوں کا نام لکھتی ہے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ کشمیری نوجوانوں کی لسٹ بنا کر ان کا جالی مقابلہ کیا جاتا ہے آج جو کچھ ہوا کشمیر کے ڈوڈا علاقے میں وہ بھی اسی تمام تر کہانی کا نتیجہ ہے بھارت ان تمام تر لوگ کو یہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے سپونسر شدہ دہشتگرد ہیں پاکستان پورا دہشتگردی کو کنڈیم کرتا ہے مضامت کرتا ہے لیکن بھارت جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں یہ دہشتگردی ہے سرا سر دہشتگردی ہے بھارت کشمیریوں کو شہید کر کے اپنے ووٹ پکے کر رہا ہے اپنی دنیا میں نام بنا رہا ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کشمیر بھی پاکستان کا ہوگا اور بھارت کا مدی بھی ظلیل و رسوہ ہو کر گورنمنٹ بھی چھوڑ کر جائے گا اور یہ دنیا بھی چھوڑ کر جائے گا انشاءاللہ